اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اچھا جی ایشیا کپ جو ہے اس کا فائنل ہے کل آج ہفتہ ہے اور ایک دن پہلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایشیا کپ کے فائنل سے کل ہے انشاءاللہ ایشیا کپ کا فائنل سنڈے والے دن دبائی میں پاکستان سری لنکا کے درمیان کل فرائیڈے تھا تو کل کا میچ پاکستان سری لنکا سے ہارا ہے ایشیا کپ میں اچھا اب اگر آپ شارجہ کی ہسٹری دیکھیں نا شارجہ کی دبائی کی اچھا پہلے ہوا کرتا تھا شارجہ کپ تو وہ اب ختم ہو گیا ہوگا ہے جو لوگ نائنٹیز میں ایٹیز میں کرکٹ دیکھا کرتے تھے تو ان کو پتا اس بات کا اچھا شارجہ کپ میں ایک بڑی عجیب بات ہوتی تھی کہ جو ٹیم سارے میچ جیتی جا رہی ہے نا پورے کپ میں وہ آخر میں فائنل ہار جاتی تھی یعنی فیورٹ ٹیم ہمیشہ ہارتی تھی اور جیتنے کے لیے آپ کو ایک دو میچ ہارنے پڑتے تھے درمیان میں اگر آپ ان بیٹیبل ہیں اور ساری میچ آپ نے جیت لی ہیں شارجہ کپ کے تو فائنل آپ ہار جاتے تھے تو ابھی بھی مجھے کچھ ایسا ہی سنیریو نظر آ رہا ہے اس کپ کا کہ پاکستان جو ہے وہ سوپر فور میں جیت رہا تھا اور سری لنکا جو ہے وہ بھی سوپر فور میں جیت رہا تھا سری لنکا ان بیٹیبل ہے سوپر فور کے اندر پہلا میچ وہ ہارے تھے فغانستان سے پول میچ لیکن سوپر فور میں سری لنکا ان بیٹیبل تھا تو اب یہ ہے کہ پاکستان کل کا میچ ہار گیا اب پاکستان کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں انشاءاللہ ایشیا کپ جیتنے کے نو ڈاؤٹ سری لنکا کی ٹیم بہت اچھی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی سائیڈ ہے نئے لڑکے ہیں ینگ بلڈ ہے محنت کر رہے ہیں بیٹنگ ان کی بہت زبردست ہے لیکن پاکستانی ٹیم کے ساتھ دو تین فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو میچ جتا سکتے ہیں نمبر ایک پاکستان فائٹ بیک بہت اچھا کرتا ہے انڈیا کے خلاف پہلا میچ ہم ہارے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فائٹ بیک کیا اور ابھی بھی ہم کل ہارے ہیں اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ پاکستان فائٹ بیک کرے گا ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے سری لنکا کی ٹیم بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور فیورٹ ہے فائنل کے لیے تو دبائی میں شارجہ میں عرب کنٹری میں جو ہوتا ہے میچ اس میں فیورٹ ہارتا ہے فائنل اگر آپ ورلڈ کپ دیکھیں تو ورلڈ کپ میں پاکستان ان بیٹے بل تھا کسی ٹیم سے نہیں ہارا اور سمی فائنل میں کون جیتا اسٹریلیا اور اسٹریلیا پہلے میچ ہارا ہوا تھا پول میچ تو یہ ہے ایشو وہاں پہ تو بارہ باقی اللہ بہتر کرے دعائیں ہماری پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں پہلٹ ہماری جو پردکشن ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اوپر ہے پاکستانی ٹیم انشاءاللہ کل کا میچ جیتے گی